بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة سے متعلق مسائل کا بیان چل رہا ہے اور شرائط زکاة میں سے ایک شرط یہ گزری کہ اگر کوئی شخص مالکہ مالک ہے صاحب نساب ہے لیکن اگر اس پر قرض بھی ہے وہ مقروض ہے تو ایسی صورت میں پھر زکاة کی ادائیگی کا کیا حکم ہوگا اس میں یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے اسے کسی کی ادائیگی کرنی ہے قرض لوٹانا ہے تو ایسی صورت میں سب سے پہلے کل مال کا حساب کر کے اس میں سے قرض کو منہ یعنی مائنس کر دیا جائے گا قرض کو الگ کر دیا جائے گا اور قرض کو نکالنے کے بعد اب جتنا مال بچا ہو اس کی کیفیت کو دیکھا جائے گا اگر باقی بچنے والا مال اب بھی نساب تک پہنچ رہا ہو تو اس ما بقیہ مال کی ڈھائی فیصد زکاة دی جائے گی اور اگر قرض کو نکالنے کے بعد ما بقیہ مال نساب سے کم ہو گیا تو پھر ایسے شخص پر زکاة فرض نہیں ہوگی اسے مثال کے طور پہ اگر آپ کے ذہن میں ہو کل ارز کیا تھا کہ ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت اس سال کتنی ہے ایک لاکھ اکتیس ہزار کل بات ارز ہوئی نہ ایک لاکھ اکتیس ہزار اب ایک آدمی کی ملکیت میں تین لاکھ روپے ہیں تین لاکھ روپے یقیناً نساب سے بہت اوپر ہیں لیکن اس آدمی کے اوپر دو لاکھ کا قرضہ بھی ہے تو پہلے ہم اس قرض کو مائنس کریں گے تو تین لاکھ میں سے دو لاکھ جب مائنس کرے تو ما بقیہ کتنا رہ گیا ایک لاکھ تو ایک لاکھ نساب سے کم ہے یا زیادہ ہے کم ہو گیا نا تو اب لہٰذا اس شخص کے اوپر زکاة نہیں ہوگی لیکن اگر ایک شخص کے پاس تین لاکھ روپے ہے اور اس کے اوپر قرضہ جو ہے وہ ڈیل لاکھ روپے ہے تو ڈیل لاکھ کو جب ہم نے مائنس کیا تو ما بقیہ رہنے والا مال ڈیل لاکھ ہے اور ڈیل لاکھ جو ہے وہ نساب سے اوپر ہے تو ایسا شخص اب ما بقیہ ڈیل لاکھ کی ڈھائی فیصد زکاة ادا کرے گا تو مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ ذہن میں یہ غلطی ہوتی ہے یا مسئلہ غلط سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی جی قرضہ ہے تو لہٰذا زکاة ہے ہی نہیں تو ایسا نہیں ہوتا بلکہ ہم پہلے قرض کو مائنس کر دیں گے نکال لیں گے اور اس کے بعد پھر ما بقیہ مال کی کیفیت کو دیکھیں گے اگر وہ اب بھی نساب تک پہنچ رہا ہو تو زکاة ہوگی اور اگر اب نساب ٹوٹ گیا ہے تو پھر زکاة نہیں ہوگی الحمدللہ رب العالمین رب العالمین رب العالمین موسیقی وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین موسیقی